دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرلو تو دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دوگے تو دولت مند بن جاؤ گے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سوتے ہوئے چالیس بار یار رزاق پڑھ کر سو جایا کرو دولت مند بن جاؤ گے شکم سیر بندہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے اور دولت مند اس لیے فقیر رہتا ہے زائدین کا احسار بے نیازی کے وقت اور بہادری کا احسار ضرورت کے وقت معلوم ہوتا ہے دولت دولت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اور دو یعنی اس کی حجہ اور اس کی پارسائی اور دو تو عورت کا روح آپ کی طرف ہوگا اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے راز کو دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے دوت سے بھی پشیدہ رکھو جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ کبھی زباد پذیر نہیں ہوا کرتا جو اکل مند ہوگا وہ جب کسی کو دولت دے گا تو کبھی بھی یاک سے غافل نہیں ہوگا اگر آپ تنگ دست ہیں تو صرف ایک ہی عورت آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور پرہیزگار ہو علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعوی نہیں کیا لیکن مال کی وجہ سے ضرور خدائی کا دعوی کیا گیا ہمیشہ پہلے کماؤ اور بعد میں خرچ کرو اور خرچ کرنے میں آمدنی کا لحاظ رکھا کرو دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے گلے میں صورت الاخلاص لٹکا دو غریب انسانوں کو صدقہ دو اور دولت کا کچھ حصہ نکالا کرو دولت بارش کی طرح برسے گی تمہارے گھر میں دولت کو اچھی طرح استعمال کرنا سیکھو ورنہ دولت تمہارے مقابلے میں طاقتور ہو جائے گی دولت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے دولت کی حفاظت کرنی چاہیے دولت کی قدر کرو مگر دولت کے پیچھے نہ بھاگو دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ انسان کی حقیقی پہچام دکھانے میں مددکار ثابت ہوتی ہے دولت کی قیمت دنیا کے ہر انسان کیلئے الگ الگ ہوتی ہے کوئی دولت سے خوش ہوتا ہے تو کوئی دولت سے پریشانی محسوس کرتا ہے دولت مالیت نہیں بلکہ اخلاص نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے کی سلاحیت کا نام ہے دولت ایک دوست نہیں بلکہ ایک دشمن بھی ہو سکتی ہے دولت ایک راہ ہے جس میں کامیابی اور شکست دونوں ہوتی ہیں دولت من بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیہ کی نیچے رکھ دیا کرو اور وہ ہے آیت الکرسی دولت زندگی کا حصہ ہے لیکن زندگی کی اہمیت دولت سے زیادہ ہوتی ہے دولت کمانے کیلئے ہر کام جائز نہیں بلکہ صرف نیکی اور انسان صرف کے ساتھ کام کرنا چاہیے دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ دولت کے ذریعے اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہیے